موسیقی ماتم شبیر کے اس منظر کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا بڑی بات کہی ہے ستارے بن کے فلک پر وہ سج گئے آنسو غمِ حسین میں آنخوں سے جو گر گئے آنسو مجھے بتاؤ کہ رو دادِ کربلا سن کر مجھے بتاؤ کہ رو دادِ کربلا سن کر ہے کون روکے سے جس کے رکے رہے آنسو ہے کون روکے سے جس کے رکے رہے آنسو علی پور کے علماء کرام شوراء کرام اور دانشور داستانِ کربلا شہادتِ حضرت امام حسین اور اس کے عظیم مقصد پر کچھ یوں روشنی ڈالتے ہیں پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ جو ہے یوم آشورہ ہے اور کس طرح حضرت امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے اعوذ باللہ من شویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوبی نیوز کی رہے آنسو امام حسین علیہ السلام دیرے دوگر آپília حسین علیہ السلام عیدی میرے حضرت محمد حضرت محمد یا امام حسین علیہ السلام عیدی نیوز کا دیکھنی عوسین علیہ السلام ختمہ مصر علیہ turbulentی وصحان ماں 뽑م gera達 سے ل Entscheidung شڑمل کے لئے امام حسینآلکس نے اس projet میرے ویام آساء کے باتے کی دافت certified مستانت کے لئے Belgاهاہ فالاتا Smith Town Medina نے اکرام کیا اور اکرام کیا وگا اور اکرام کیا تکمیمتا ہے امکرام کیا من اعمل ان اچھاک کی طور پر مدینہ پر پر محمد حنوفیا اور اکرام کیا اکرام کیا اور اکرام کیا اور اکرام کیا کیا اس کے ساتھ کو دیکھتا ہے اور اکرام کیا اس بھردر لائے تکمواند وقت حرائق وائی حووام وائی حرائق وائی حساند وائی حوام صدیل اوہ جاں اکرام کیا محمد حنفیا ڈوڈا و جب حسین مدینہ اور مدینہ مدینہ نہیں کرتا مجھے مدینہ یا شاوش یا خان کچھ کچھانے اس سے کچھ مدینہ دواروں سے مدینہ جاز میں سمجھتے کچھ مطابenhوز مجھے کہ میں جانبا تعوید مسلم اممہ so dear brothers and sister Imam Hussain علیہ السلام left the Madinah to correct the whole Muslim community no not only whole Muslim community but Imam Hussain علیہ السلام left Madinah and he gave the sacrifice of his body and his soul and also he present all of his family members in the way of Allah subhanahu wa ta'ala his aim was only one that was to create justice between all humanity so if we are commemorating today on the 10th day of Muharram which is the first month of the Islamic calendar we are commemorating Imam Hussain علیہ السلام and our aim is same as Imam Hussain علیہ السلام aim if we are commemorating today here to send a message to whole world that if we are joining here and we are soaring upon Imam Hussain علیہ السلام our aim is only one that we are not commemorating to create any chaos and also we are not commemorating to create any show off and also we are not commemorating to oppose someone if we are commemorating here our aim is only one to serve the all humanity to stand against the operation اپنے خواتین کو اور کچھ نوجوانوں کو کچھ بڑھوں کو یا یوں کہیے کہ اپنے خانوادے کے تمام افراد کو چھوٹے بڑھوں کو سب کو لے کر کے ساتھ نکلے اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا خواتین کو مسئبت میں کیوں ڈالے گا سامنے جو حاکم ہے جو ان سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیعت کر لو سکون سے رہو ایسے من کو بیعت کر لینا چاہیے تھی سکون سے رہ لیتے نہ بچوں پر کوئی آنچ آتی نہ ان کی خواتین دربدر کی تشہیر کی شکار ہوتی ایسی قربانی دینے کے لیے ایک انسان کیوں میدان میں نکلے گا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی اگر مارا جا رہا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا جوان مارا جا رہا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی گھر کے خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے عقل سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات ضرور تھی کوئی اتنا بڑا ایشو ضرور تھا کہ جس کے لیے اس نے یہ سمجھا کہ میرے بچے قربان ہو جائیں تو ہو جائیں میری خواتین بے پردہ ہو جائیں تو ہو جائیں مگر یہ جو اس وقت حق کو باطل بنایا جا رہا ہے سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے انصاف کو نائنصافی میں بدلا جا رہا ہے اور اپنے تمام نائنصافیوں کو اپنے تمام مظالم کو اپنی زیادتیوں کو شریعت کا نام دے کر آگے اس کو رائش کرنے کا جو ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے اور اپنی حکومت کو شریعت کا نام دے کر اپنی خواہشات کو اپنی تمناوں کو اسلام کا نام دے کر قرآن کا نام دے کر شریعت کا دین کا نام دے کر منوانا چاہ رہا تھا سامنے جو حاکم تھا لیکن امام حسین علیہ السلام چونکہ ایک معمولی انسان نہیں تھے ایک عام انسان نہیں تھے یوں تو مدینے میں اس وقت اور بہت سے افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی مگر نہ سامنے والے حاکم کو ان سے کوئی ایسا تعریض تھا نہ ایسا کوئی ان سے غرض تھی کہ ان کی بیعت کے لئے اتنی کوشش کرے یہ بھی بیعت کے لئے اتنی کوشش کر رہا ہے اور یہ بیعت کے لئے اتنا شدت کے ساتھ انکار کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے مطلب یہ تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو تھی یہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزن تھے ان کے چشم و چراغ تھے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پورا مکہ پورا مدینہ میری طرف دیکھ رہا ہے پورا عرب میری طرف دیکھ رہا ہے پورا اسلامی معاشرہ میری طرف دیکھ رہا ہے یا آگے بڑھ کے اور بات یوں کہوں کہ پوری انسانیت میری طرف دیکھ رہی ہے پورا بین الاقوامی جو ایک یہ کہ وہ میار اور سطح ہے وہ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں میری طرف سب کی نظریں اٹھی ہیں اور سب کو یہ ہے کہ وہ حسین کیا کرتے ہیں اگر حسین حق کو باطل مان لیتے ہیں تو پوری دنیا حق کو باطل ماننے لگے گی حسین سچ کو جھوٹ قبول کر لیں تو پوری دنیا سچ کو جھوٹ قبول کرنے لگے گی اگر حسین ایک ظالم کے ظلم کو قبول کر لیں تو پوری دنیا میں پھر کوئی حق کے لیے اور مظلومیت کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا تو جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ہم کے قربانیاں بھی بڑی دینا ہوتی ہیں امام حسین نے دیکھا کہ میری طرف سب کی نظریں اٹھی ہیں انسانیت میری طرف دیکھ رہی ہے اسلام میری طرف دیکھ رہا ہے امت میری طرف دیکھ رہی ہے تو امام نے کربلا میں اس لیے اپنا سفر اختیار کیا اور وہاں جا کے قربانی دی اور یہ کہتے ہوئے قربانی دی کہ دیکھو ہم جھوٹ کے نام پر تمہاری اطاعت نہیں کریں گے نائنصافی کے نام پر تمہاری اطاعت نہیں کریں گے ہم اپنا گلہ کٹا لیں گے مگر ہم حق کو نہیں کٹنے دیں گے ہم اپنا گلہ کٹا لیں گے مگر اسلام کو نہیں کٹنے دیں گے ہم اپنے بچوں کو کٹوا لیں گے مگر انسانیت کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم سن اکسیٹ ہجری کو میدان کربلا میں رونوما ہونے والا یہ واقعہ صدیوں کے بعد بھی آج تک زندہ اور ترو تازہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کی جنگ کوئی شخصی جنگ نہیں تھی حق و باطل کی جنگ تھی یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جو بھی اسلام سے دین سے واقف ہے یا جو انسانیت کے دارے میں آتے ہیں وہ مظلوم کربلا امام حسین کی یاد مناتے رہتے ہیں میرے محترم بھائیوں کی خدمت بس اتنا بتانا ہے کہ چونکہ حق و باطل کی جنگ تھی یزید باطل پر تھا اور حسین حق پر تھے یہی وجہ ہے کہ آج یزید کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس کا مقصد بھی زندہ نہیں ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی واقع تھا آج بھی باقی ہے اور خیامت تک باقی رہے گا اس لیے کہ حسین کا مقصد رسول کا مقصد تھا اور رسول اللہ کا مقصد اللہ کا مقصد تھا شکریہ خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین علیہ وسلم چار سال کے سن میں تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے یہی داستان چلتا آ رہا ہے اس کے بعد جب امام حسین علیہ وسلم کو یزیدیت نے بیت بہت چاہا تو امام حسین علیہ وسلم نے اس وقت یعنی ظالم کی بیت ہماری لیے خبول لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آئے کربلا میں اپنے پورے گھردار کو پورے ان کو شہید یعنی شہید ہونے میں مبتلا ہو گئے مگر اسلام بچا کے اسلام کا پرچم بڑھایا انشاءاللہ ہمیں اس سال یعنی دو سال سے کرونا کے وجہ سے ہمارا پورا محرم توڑا یہ ہو گیا تھا یعنی آزاداری ہوئی مگر پورے تاریخے سے آزامہ آزاداری ہونے کے لیے نہیں ہوا اس سال اچھے بھد پور سے پورے تاریخے سے آزاداری کرنے کے لیے سے پورے تاریخے سے منائے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی ہماری آزاداری رہے گی انشاءاللہ سید محمد آخل صدر انجمن جعفری علی پور کلو ارزن کربلا کلو یومین کربلا یعنی ہر زمین کربلا ہے ہر دن آشورہ ہے آشورہ کا ڈیفنیشن یہ ہے آشورہ انسانیت کے مرکز کا کرامتوں کا مرکز ہے یعنی انسانیت کے کرامتوں کا مرکز یونیورسٹی آف ہمینیٹی کربلا کربلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ تا کرتی ہے کربلا ہر ظالم کو نشت و نابود کرنے کا حوصلہ اتا کرتی ہے کربلا کسی ایک خبیلہ یا ایک کسی ملت یا کسی مذہب کی جاگر نہیں ہے کربلا تمام زندہ زمیروں کی جاگر ہے حضرت امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مذہب یا ملت کے رہنما نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے رہنما اور رہبر ہیں اور کیا خوب کا ہے جوشمن علی آبادین نے انسان کو بیدار ہو لے لدو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو اسی طریقے سے جو آج ہمارے وطن عزیز میں یہ وطن جو ہے تین سو سال پرانا ہے یہاں جیسے ہی محرم کا چاند تلو ہوتا ہے تمام گھروں میں سیاہ کپڑے سیاہ پرچم سب لگا کے تمام ازادار یہاں پہ اکثریت جو ہے محبان اہل بیت محبان حاشقان رسول خدا ہے اس لئے تمام حضرات اس کا محرم کا جو استقبال کرتے ہیں وہ سیاہ کپڑوں سے اور غمگین اور سوٹ کے نکالتے ہیں اسی طریقے سے جو ہر ایک دور کے ظالم یا کوئی بھی حکومت ہو حکومت کے لئے ہمارا کربلا یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یونر سٹی ہے ایک نمونہ ہے ایک پھرسکین زندگی کرنا ہے اور پھرسکون ایک ملک بنانا ہے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیں گے تو سب کے لئے آسان رہے گا یعنی انسانوں کے لئے آسان رہے گا امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے لئے اپنے گھر بار کو اٹھایا ہے یعنی چھے مہنے کے طفل سے لے کے نووت سال تک بزر تک صرف بہتر شہید کرولا میں ہوئے جبکہ ظلم کے اقلاف جو بتاتے ہیں ایک مرتد یزید جو پہلا سب سے پہلا باغی اسلام کا اور انسانیت کا جو حلال محمدی کو حرام خرار دیتا تھا جو حرام محمدی کو حلال خرار دیتا تھا اس کے اقلاف آواز اٹھانے کے لئے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار اٹھایا اور جو کچھ بھی دنیا میں جو پرسکون زندگی انسانت بچی ہے صرف امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے یعنی آس رسول کی بدولت ہے والسلام شکریہ شکریہ میں ڈاکٹر سید روشن افباس ہوں ستے جنرل سیکریٹری جنت آدھال اور نشانل ایک زیگوٹی کمیٹی ممبر جنت آدھال